اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تبھائیں ییس امران نے کہا گراہم بھو رہا ہوں تو اسی طرف سے گراہم کی آواز سنائی تھی ییس کیا ریپورٹ ہے امران نے کہا پرنس صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ گورنر جنرل آفیس کا سپیشل سیکریٹی ایسی خفیہ سرکاری تنظیموں کو ڈیل کرتا ہے لیکن اس کے آفیس میں میرا کوئی آدمی نہیں گراہم نے کہا اسپیشل سیکریٹی کے بارے میں معلومات کیا ہیں اسے براہ راست بھی تو پکڑا جا سکتا ہے امران نے کہا اس کا نام مارکس ہے اور وہ گورنر جنرل سیکریٹ میں کام کرتا ہے اس کا آفیس الہدہ ہے لیکن اس کی رہاش بھی اسی ایلیے میں ہے اور یہ انتہائی ممنوع علاقہ ہے وہاں باقاعدہ ملٹری کی چیک پوسٹیں ہیں گراہم نے جواب دیا ایسے لوگ کسی نہ کسی کلب میں آتے جاتے رہتے ہیں یا ان کے تعلقات کسی نہ کسی خاتون سے بہرحال ہوتے ہیں تم اس بارے میں معلومات حاصل کرو امران نے کہا یس سر واقعی اس کا مجھے خیال نہ آیا تھا میں معلوم کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس بار نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا پھر تقریباً ڈیٹھ گھنٹے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو امران نے رسیور اٹھا لیا یس امران نے کہا گرہم بو رہا ہوں تو اسی طرف سے گرہم کی آواز سنائی تھی یس کیا ریپورٹ ہے امران نے کہا پرنس صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ سپیشل سیکریٹری مارکس شیٹ لینڈ کے ایمپالا کلب میں باقائدی سے آتا ہے لیکن اس کلب کی رکنیت بہت محدود ہے اور صرف آلہ تین سرکاری افسران اور فوجی افسران ہی وہاں داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں مہمانوں کا بھی داخلہ نہیں ہو سکتا گرہم نے کہا اس مار کا ہلیہ اور قدو کامت تو تم نے معلوم کیا ہی ہوگا امران نے کہا جی ہاں گرہم نے کہا اور ہلیہ اور قدو کامت کے بارے میں بتا دیا اوکے اب ہم شیٹ لینڈ پہنچنا ہے اور یہ سن لو کہ وہاں ایچ ٹی پہ ہمارے استقبال کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہوگی اس لیے اب تم بتاؤ کہ ہم کس طرح شیٹ لینڈ با حفاظت پہن سکتے ہیں پھر وہاں کوئی رہائشی کوٹھی کاریں اور اسلحہ وغیرہ کی دستیابی کے سلسلے میں تم کیا کر سکتے ہو امران نے کہا پرنس شیٹ لینڈ شاید دنیا کا واحد جزیرہ ہے جہاں سوائے سرکاری راستوں کے اور کسی راستے سے نہیں پہنچا جا سکتا کیونکہ گریٹ لینڈ نیوی کے اس جزیرے کے گرد بہت بڑے بڑے اٹھے ہیں اور انہیں کسی صورت کروس نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ کو جانا تو انہی سرکاری راستوں سے پڑے گا البتہ شیٹ لینڈ میں رہا اشکار اور اسلحہ کا انتظام ہو سکتا ہے گراہ ہم نے جواب دے ہوئے کہا اوکے تم اس کا انتظام کرو باقی کام ہم خود کر لیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے پرنس میں انتظامات کر کے آپ کو کال کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا کیا اوکے امران نے کہا اور رسی ورک دیا امران صاحب ہمارے میک اپ تو چیک نہیں ہو سکتے زیادہ سے زیادہ وہ ہم ایک رپ کی صورت میں پہچان سکتے ہیں اس لئے اگر ہم الہدہ الہدہ ہو کر جائے تو آسانی سے شیٹ لینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں سفدن نے کہا ہاں اب ایسا ہی کرنا پڑے گا امران نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہی نہ دیئے ایک بڑے سے ہال کمرے میں ایک میس کے گچھے افراد موجود تھے جن میں کروشر ڈوف اور میگی بھی شامل تھے ایک کرسی خالی تھی اور وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی در بعد ہال کمرے کا دروازہ کھلا اور ایچ ٹی کا چیف ہمارے پاس اندر داخل ہوا اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب اٹھ کر گھڑے ہو گئے بیٹھو چیف باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی اس خالی کرسی پر بیٹھ گیا ایچ ٹی ایک بھیانہ خطرے کی زد میں آ گئی ہے اس لئے میں نے یہ ہنگامی میٹنگ کال کی ہے تاکہ اس سلسلے میں کوئی واضح لاحیہ عمل تیار کیا جا سکے چیف باس نے کہا باس ڈوف اور مہگی تو ایچ ٹی کے کسی سیکشن کے انچارج نہیں ہیں پھر یہ اس سیکشن میٹنگ میں کیوں شامل ہیں باس کے سال بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے سرد اور قدر سخت لہجے میں کہا انہیں میں نے کال کیا ہے تاکہ یہ حالات بتا سکیں حالات بتانے کے بعد یہ پھر واپس چلے جائیں گے چیف باس نے جواب دیا ٹھیک ہے باس اس آدمی نے جواب دیا پہلے میں پسے منظر بتا دوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شیٹ لینڈ میزائل ٹیکنالوجی پر انتہائی اڈوانس کام کر رہا ہے اور ہم میزائل ٹیکنالوجی کی بنا پر شیٹ لینڈ کو دنیا کا سپر پاور ملک بنانا چاہتے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حکومت شکران کی مدد سے حکومت پاکشیہ اپنے ملک میں ایک خفیہ لیبارٹری میں میزائل ٹیکنالوجی کے انتہائی اڈوانس اندھن کے سلسلے میں کام کر رہی ہے چنانچہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے بلکہ خصوصی فارمولا بھی حاصل کر لیا جائے لیبارٹری کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس فارمولے پر شکران یا پاکشیہ میں سے شیٹ لینڈ کام مکمل کر لے اور کوئی بھی نہ کر سکے اور بینرل اقبابی سطح پر اپنے نام سے ریجسٹر کرا دے اس طرح شکران یا پاکشیہ اس پر کام نہ کر سکیں گے اور فارمولا حاصل کیا جانا ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر اس پر کام نہیں ہو سکتا تھا یہ اہم ٹارگٹ ایچ ڈی کی ذمہ لگایا گیا پھر میں نے سیکشن کے چیف مارتر کو یہ مشن دیا اور مجھے سپر سیکشن نے اپنا مشن انتہائی کامیابی سے مکمل کر کے دے دیا اور لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا اس میں موجود تمام سائنسانوں کو حالا کر دیا گیا اور فارمولا حاصل کر لیا گیا اور سپر سیکشن نے یہ تمام کام اس انداز میں کیا ایسے بھی ایچ ڈی کو اس قدر خوفیہ رکھا گیا ہے کہ سوائے چند خاص افراد کے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں اس لیے حکام پوری طرح مطمئن تھے کہ اچانک اطلاعات ملنے لگ گئیں کہ حکومت پاکیشیا نے یہ کیس پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ریفر کر دیا اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ انتہائی فعال اور انتہائی ختمناک تنظیم ہیں اس کی کارکردگی انتہائی ناکابلی یقین ہے لیکن حکام اس بات سے مطمئن تھے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کسی طرح بھی اس کا کھوچ نہ لگا سکے گی یہ مشن ایچ ڈی نے مکمل کیا ہے لیکن پھر یہ اطلاعات مل گئیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے نہ صرف ایچ ڈی کے بارے میں معلوم کر لیا بلکہ انہیں سپیشل سیکشن کے چیف کروشر کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے اور وہ کروشر کو کور کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے وہ ایچ ڈی اور فارمولے تک بہن سکے چنانچہ کروشر کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہم اس تنظیم کا خاتمہ کریں اس کے بعد کیا ہوا یہ بات اب کروشر خود بتائے گا چیپ باؤس نے کہا یس سر میں مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ میں نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف جال بچھا کیا پھر مجھے اطلاع مل گئی کہ یہ ٹیم جو پانچ افراد پر مشتمل ہے ایک تیارے سے پاکیشیا سے گریٹ لینڈ آ رہی ہے میں نے جا سٹی میں ایک مائر گروپ کو ہائر کر کے ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اس تیارے کو فضاء میں کریش کر دیں جس میں یہ لوگ موجود ہیں چنانچہ یہ کام کیا گیا اور تیارہ اس وقت فضاء میں تباہ کر دیا گیا جس وقت پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لوگ اندر موجود تھے ہم متمین ہو گئے لیکن بعد میں اطلاع میں لی کہ تیارے کے بیس مسافرے کو کسی نامعلوم بحری جہاز نے زندہ بچا دیا اور انہیں سان کرسان کے کسی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ان بیس زندہ بچانے والوں میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے پانچوں ارکان بھی تھے جس پر ہم نے اس ہسپتال پر ریڈ کیا تاکہ ان کا وہیں خاتمہ کیا جا سکے لیکن ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے پر اسرار طور پر نکال لیے گئے اس کے بعد ان کا پتہ نہ چل سکا بہرحال بات میں اطلاع مل گئی کہ وہ سان کرسان کے ہمسایا ملک لارڈ پہنچ چکے ہیں وہاں سے گریڈ لینڈ آ رہے ہیں چلانچہ میں نے سپیشل سیکشن کے ایجنٹ دوف اور میکی کو یہ ٹاسک دیا کہ یہ لوگ جیسے ہی گریڈ لینڈ پہنچیں انہیں یقینی طور پر ہلا کر دیا جائے اب مزید تفصیل دوف بتائے گا کروشر نے کہا اور خاموش ہو گیا بوس کروشر کے حکم پر میننگ گریڈ لینڈ کے نارڈرن ائرپورٹ پر بیکٹنگ کر لی پاکش یا سیکرٹ سرویس کے لوگ ایک چارٹڈ تیاری کے ذریعے کے ریڈ لینڈ پہنچ رہے تھے تیاری کے بارے میں تفصیلات ہمارے پاس موجود تھی اور لارڈو سے تیاری کی روانگی کے بارے میں بھی ہمیں علم تھا اس لیے ہمیں پوری طرح متمائن تھے کہ جیسے ہی تیارہ نارڈرن پہنچے گا ہم اس گروپ کا یقینی طور پر خاتمہ کر دیں گے لیکن این آخری لمحات میں اطلاع ملی کہ چارٹڈ تیارہ نارڈرن کے بجائے جارج ائرپورٹ کی طرف چلا گیا میں نے فوری طور پر جارج ائرپورٹ کے قریب ایک گروپ کو فون پر ہائر کیا ان کی نگرانی کی جا سکیں لیکن ان لوگوں نے عجیب شاتیرانہ پن سے کام لیا کہ بجائے جارج ائرپورٹ اترنے کے وہ واپس نارڈرن آ کر گریٹ لینڈ میں اتر کر گئے جبکہ ہم اس طوران وہاں سے جا چکے تھے اس طرح وہ ساپ بچ کر گریٹ لینڈ میں داخل ہو گئے جس پر میں نے باس کروشن سے کہا کہ اب انہیں گریٹ لینڈ میں تلاش کرنا فضول ہے کیونکہ انہوں نے لا محالہ شیٹ لینڈ پہنچنا ہے اس لیے وہاں پیکٹنگ کی جا سکے باس کروشن نے میری بات کی تاہید کر دی اور میں مہگی کے ساتھ یہاں شیٹ لینڈ آ گیا اور اب ہم نے یہاں ہر طرح مکمل پیکٹنگ کر رکھ کی ہے حتیٰ کہ تمام ہوتلز گلم اور ہر اس جگہ جہاں ان کی موجود کی کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے وہ کمل جال بچھا رکھا ہے ڈوف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوکے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں جی باس نے کہا تو ڈوف اور مہگی دونوں اٹھ کر گھڑے ہو گئے ان دونوں نے سلام کیا اور دروازی کی طرح بڑھ گئے اب آپ نے تمام پسے منظر سنڈیا اب صورت یہ حال یہ ہے کہ سوپر سیکشن نے یہ فارمولا مجھے پہنچایا میں نے یہ فارمولا جناب پرام منسٹر صاحب کو ساتھی طور پر دیا کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اس کے بعد یہ فارمولا کہا کیا مجھے معلوم نہیں پرام منسٹر کو معلوم ہوگا چی باس نے کہا یہ بات آپ نے کیوں کی ہے باس اس آدمی نے جس نے پہلے ڈوف اور مہگی کی موجود کی پر اعتراض کیا تھا حیرت بھرے لہجے میں کہا مارتھر تم سوپر سیکشن کے چیف ہو میری بات نہیں سمجھے میرا مقصد یہ تھا کہ پاکشہ سیکر سرویس بہرحال فارمولا حاصل کرنے کیلئے شیٹ لینڈ پہنچ رہی ہے اور وہ کروشر کے ذریعے دراصل مجھ تک پہنچنا جاتی ہے کیونکہ ان کے نکتہ نظر سے مجھے معلوم ہوا کہ فارمولا کہاں ہے جبکہ مجھے وہ خود معلوم نہیں تھا جی باس نے قدر ناخوشکوار لہجے میں کہا باس آپ خوامخواہ پریشان ہو رہے ہیں یہاں شیٹ لینڈ میں ہمارا مکمل کنٹرول ہے چند افراد یہاں پہنچ کر کیا کر سکتے ہیں ہمارے تمام سیکشن اپنی پوری قوة سے ان کے خلاف کام شروع کر دے تو وہ یقینی طور پر ختم ہو جائیں گے مارتھر اور کروشر کے درمیان بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی نے کہا میک تم انٹرسیکشن کے انچارج ہو اور شیٹ لینڈ کے اندر تمام سیٹ اپ تمہارے سیکشن کا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ تم اکیلے ان کے مقابل زیادہ بہتر ہوگے چیف باس نے کہا باس میری ذہن میں ایک تجویز آئی ہے مارتھر نے کہا کون سی چیف باس نے کہا یہ لوگ کروشر کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ کو بھی خطرہ یہ ہے کہ کروشر کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتے ہیں کروشر کے علاوہ یہ اور کسی سیکشن سے واقع نہیں اس لیے آپ کروشر کو خاموشی سے گریڈ لینڈ بجھوا دیں یہ لوگ گریڈ لینڈ سے شیٹ لینڈ پہنچیں گے تو کروشر شیٹ لینڈ سے گریڈ لینڈ پہنچ جائے گا اس طرح وہ کروشر کو یہاں تلاش کرتے رہ جائیں گے کروشر تک یہ کسی صورت بھی نہ پہنچ سکیں گے اور کروشر کی وجہ سے آپ تک بھی نہ پہنچ سکیں گے جبکہ اس دوران میک اپ انہیں میک انہیں ٹریس کر کے ختم کر دے گا مارتھر نے کہا تمہاری تجویز واقعی شاندار ہے مارتھر کیوں؟ کروشر تمہارا کیا خیال ہے؟ جی باس نے کہا باس مجھے تو اس پر کوئی احتراز نہیں لیکن اصل مسئلہ اور ہے انٹرسیکشن نے آج تک بین الاقوامی سطح کے جسوسوں کے خلاف کبھی کام نہیں کیا ان کا کام صرف لیبارٹریوں کی حفاظت ہے اور چونکہ آج تک لیبارٹریوں کے خلاف کوئی بین الاقوامی تنظیم سامنے نہیں آئی اس لئے انٹرسیکشن کو وہ تجربہ حاصل نہیں ہے جو ایسے حالات میں ہونا چاہیے خاص طور پر پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف اور جہاں تک مارتھر کے سپر سیکشن کا تعلق ہے تو اس سیکشن کی پوری تربیہ دوسری لیبارٹری سے فارمولے اڑانے سائنستان اغوا کرنے کی حد تک ہے اس لئے یہ سیکشن بھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان کے ہاتھ ان میں سے ایک آدمی بھی آ گیا تو لا محالہ اس کے سیکشن ہیڈکوارٹر اور اس کے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گے ان کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو سپیشل سیکشن ہی کر سکتا ہے جسے خاص طور پر اس کام کی تربیت حاصل ہے کروشن نے کہا لیکن کروشن تمہارا سیکشن اب تک ان کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہو سکا جی بوس نے کہا بوس اب تک ہمارے سیکشن کا ان سے ٹکرا ہوئی نہیں ہوا ہم نے کامیابی سے ان کا تیارہ تباہ کر آیا لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ نکلے اور جہاں تک گریڈ لینڈ میں ان کے داخلے کی بات ہے تو آپ نے ان کی شاطرانہ پن کا اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے کس اندازہ میں کام کیا اس سے آپ مسید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس اندازہ میں کام کرتے ہیں ڈاؤفور مہنگی دونوں کے سیکشن شیٹ لینڈ میں ہے اور یہ مؤثر ہو سکتے ہیں کروشن نے کہا تمہاری بات بھی ضرورت ہے تو پھر کیا کیا جائے جی بوس نے تذبت سب بھرے لہجے میں کہا جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو باس میری تجویز ہے کہ میری ذاتی طور پر گریڈ لینڈ شفٹ ہو جاتا ہوں ڈاؤفور مہنگی کو آپ یہاں کام کرنے کی اجازت دے دیں اس طرح مجھے یقین ہے کہ ہم ان کے خاتمے میں کامیاب ہو جائیں گے البتہ انٹرسیکشن بدستور لیبارٹیوں کی حفاظت کرتا رہے بہرحال وہ فارمولا کسی نہ کسی لیبارٹری میں ہی ہوگا اور پاکیشیا سیکر سرویس بہرحال فارمولا حاصل کرنے کے لیے اس لیبارٹری پر حملہ کرے گی اس طرح انٹرسیکشن ان کا خاتمہ زیادہ آسانی سے کر سکے گا جہاں تک سپیشل سیکشن کا تعلق ہے تو انہیں مکمل طور پر انڈرگراؤنڈ کرتے جنکہ انہوں نے بہرحال پاکیشیا لیبارٹری تباہ کی ہے اور وہاں سائنس دانوں کو حلا کیا ہے اس لیے پاکیشیا سیکر سرویس نے لا محالہ فارمولا واپس لینے کے ساتھ ساتھ انتقامی کاروائی بھی کرتی ہے اور ان لوگوں نے اگر اس بات کا کھوچ لگا لیا کہ یہ کام سپیشل سیکشن نے کیا ہے تو پھر یہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے بڑھ جائیں گے روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا تم خوامخواہ ان پانچ افراد سے اس قدر مروب ہو رہے ہو پانچ افراد چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو ایچٹی کے خلاف کیا کر سکتے ہیں یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے یہاں ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے اور آپ لوگ ہیں جبکہ وہ یہاں اجنبی ہوں گے اس لیے ان کا حالا کیا جانا کوئی مشکل نہیں اس پر مارتھن نے مو بناتے ہوئے کہا میں نے جو کچھ درست سمجھا وضاحت سے بتا دیا اب چیف باؤس جو فیصلہ کریں باہرحال ہم نے ویسا ہی کرنا ہے کروشن نے جواب دیا کروشن تم گریڈ لینڈ شفٹ ہو جاؤ اپنا سیکشن ہیڈکوارٹر بھی وقتی طور پر کلوس کر دو البتر ڈوف اور مہگی دونوں کی سیکشن یہاں پاکریشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف کام کریں گے انہیں میں خود لیڈ کروں گا خصوصی ٹرانس میٹر پر جبکہ انٹرسیکشن بدستول لی باٹریوں پر کام کرتا رہے گا جبکہ مارتھر کا سیکشن میرے ہیڈکوارٹر کی حفاظت کرے گا چی باؤس نے چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا یہ بہت مناسب فیصلہ ہے جناب مارتھر میک اور کروشن نے بیق آواز ہو کر کہا تم جاتے ہوئے ڈوف کو میری فرکونسی بتا دینا اب اس وقت تک اس سارے معاملے کو میں خود ڈیل کروں گا جب تک کہ ان لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا سپر سیکشن کو بھی میں ہی ڈیل کروں گا لیکن میرا رابطہ مارتھر سے رہے گا اس طرح انٹرسیکشن کو بھی میں ہی ڈیل کروں گا جبکہ میرا رابطہ میک سے رہے گا چی بوس نے کہا اور اس کے ساتھ یہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے اٹھتے ہی وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اوکے اب وہی فیصلے پر عمل ذرامت ہوگا چی بوس نے کہا اور تیزی سے اس دروازی کی طرح مڑ گیا جدھر سے وہ ہال میں داخل ہوا تھا جبکہ مارتھر میک اور کروشن اس دروازی کی طرح بڑھنے لگے جدھر سے ڈوف اور میکی باہر آئے تھے عبران اپنے ساتھوں سمیت شیڈ لینڈ کی اکرہائشی کالونی کی کوٹھی میں موجود تھا اس کوٹھی کا انتسام گراہم نے کیا تھا یہاں مقصوص اسلحے کے علاوہ کارے بھی موجود تھی عبران کے کہنے پر گراہم نے ان پانچوں کے لیے ایسے کاغذات بھی مہیا کر دیئے تھے جن کے مطابق وہ شیڈ لینڈ کے مقامیں واشندے تھے عبران اور اس کے ساتھ ہی مقامی میکم میں ہی الہدہ الہدہ پروازوں سے گریڈ لینڈ سے یہاں پہنچے تھے اور سب یہاں ٹیکسیوں کے بجائے بسوں کے ذریعے سفر کر رہے تھے سب سے آخر میں عبران اکیلا پہنچا تھا اور اس وقت وہ سب سیٹنگ گروپ میں بیٹھے عائدہ کے لہائے عمل ٹیک کرنے میں مصروف تھے یہاں یقین کروشل اور اس کے گروپ سے جال بچھا رکھا ہوگا لیکن اب ہم نے صرف چھپ کر نہیں بیٹھنا بلکہ اب ہم نے کاروائی کرنی ہے کیونکہ اس طرح تو ہم فارمولا تک پہنچتے پہنچتے پوڑے ہو جائیں گے عمران نے مسکر آکے ہوئے کہا تو ہم نے کیا کاروائی کرنے سے انکار کیا ہے جولیا نے مو بنا دے ہوئے کہا چلو یہی آخری رکاورت تھی کاروائی شروع ہونے میں وہ بھی دور ہو گئی سفدر شروع ہو جاؤ عمران نے مسکر آکے ہوئے سفدر سے کہا کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو جولیا نے چونکر کہا وہی پرانی بکواس کے سفدر خطبہ نکاح پڑے گا درویر نے وہ بنا کر چواب دیتے ہوئے کہا اس قدر سنجیدہ مشن میں تمہیں مزاق سوچ رہا ہے نانسنس جولیا نے چھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا مزاق ارے یہی تو اس عمر کی سنجید کی ہوتی ہے کہ تم اسے مزاق کہہ رہی ہو عمران ظاہر ہے کہا آسانی سے باز آنے والا تھا عمران صاحب مجھے یقین ہے کہ کروشل گریڈ لینڈ چلا گیا ہوگا اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب اس کی اس حسمی انداز میں چونک پڑے اس یقین کی وجہ عمران نے بھی چونک کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا عمران صاحب سب سے آسان اور سیزا راستہ یہی ہو سکتا ہے ان کو بھی اطلاع مل چکی ہے کہ آپ کروشل کے پیچھے یہاں آ رہے ہیں اس لئے جب کروشل یہاں نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہیں مزید آگے نہ بڑھ سکیں گے کیپٹن شکیل نے کہا تمہاری بات وہاں گریڈ لینڈ میں ہی میں نے سمجھ لی تھی اس لئے میں نے گراہم سے کہا تھا کہ وہ کوئی اور کلو تلاش کرے اور اب کروشل سے ہٹ کر اسپیشل سیکریٹی لارسن کا کلو ہمارے پاس ہے ہمارا مقصد پہلے فارمولا حاصل کرنا ہے اس کے بعد اچ ڈی کا خاتمہ عمران نے کہا کیپٹن شکیل کی بات سے مزاق کا ماحول خود با خود بدل گیا تھا عمران صاحب اچ ڈی سرکاری تنظیم ہے جند ایجنٹوں کے بننے سے اس کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا سفزن نے کہا انہوں نے پاکیشاہ کیلئے بوٹری دباہ کی ہے اس کے سائستان حلاق کیے ہیں اس لئے ان کا خاتمہ ضروری ہے یہ درست ہے کہ وہ سرکاری تنظیم ختم نہیں ہو سکتی لیکن اس تنظیم کے موجودہ بڑوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو آئندہ نے پاکیشاہ میں کوئی مشن مکمل کرنے کی جرت ہی نہ ہوگی عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور سب نے اسمات میں سر ہلا دیئے تو اب اس پیشل سیکریٹی کو کور کرنا ہے تنویر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسے اس انداز میں کور کیا جائے کہ اس سے معلومات بھی حاصل ہو جائے اور کسی کو اس کے کور ہونے کا معلوم بھی نہ ہو سکے عمران نے کہا تم پھر الچ رہے ہو ہم اس قلم میں داخل ہو کر اسے یہاں اٹھا لاتے ہیں پھر اسے پوچھ کچھ کر کے اس کی لاش کسی جگہ پھینک دیں گے بعد میں یہاں کے حکومت سوچتی رہے گی کیا ہوا اور کس نے ایسا کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا تنویر نے کہا لیکن مسئلہ تو اس قلم میں داخلے کا ہے اگر ہم نے بتایا تھا کہ وہاں سوائے مقصود ارکان کے اور کوئی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ مہمان بھی نہیں جا سکتے عبران نے سوچنے کے سے انداز بھی کہا زبردستی کے مہمان اندر جا سکتے ہیں اور پھر وہاں ان سب کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تنویر نے کہا تنویر درست کہہ رہا ہے یہاں ہمارے خلاف یقینا جال بچھائے گئے ہوں گے اس لئے ہم جتنا سوچتے رہیں گے اتنا ہی معاملات ہمارے خلاف جائیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایکشن کریں اور معاملات کو تیزی سے آگے پڑھائیں جولیا نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا اس گلم میں آلہ سیول اور فوجی افسران آتے ہیں اس لئے وہاں قتل و غارت کا مطلب ہے کہ نہ صرف ایچ تی بلکہ پوری حکومتی مشنری ہمارے خلاف حلقت میں آ جائے گی اور اس چھوٹے سنچزیری میں ہم اس سانس لینا دو پر ہو جائے گا عمران نے اس بار انتہائی سنچیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر کیا ہم یہی بیٹھے رہیں گے جولیا نے بنا کر کہا جب کسی کو معلوم ہوگا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے تب ہی ہمارے خلاف حکومتی مشنری حرکت میں آئے گی آخر یہاں شیڈ لینڈ میں جرائم نہ ہوتے ہوں گے تنویر نے کہا عمران صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں سے بےہوش کر دینے والی گیس وائر کر کے وہاں موجود سب افراد کو بےہوش کر دیں پھر سپیشل سیکریٹی کو اغوا کر لائیں سفدن نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم سپیشل سیکریٹی سے اس ایچ ٹی کا ہیڈ کوارٹر یا اس لیپورٹر کے بارے میں معلومات اس انداز میں حاصل کریں یا کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہو سکے اس کے لیے میرے خیال میں اس قلب پر حملہ کرنے کی بجائے ہمیں سپیشل سیکریٹی کی رہاشگاہ پر کسی طرح پہنچنا چاہیے عمران نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن وہاں تو فوج کا پہراہ ہوتا ہے سفدن نے کہا فوج ہوشیار ضرور ہوتی ہے لیکن بہرحال اسے ڈوچ دیا جا سکتا ہے چونکہ کسی کو یہ احساس ہی نہ ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے وہ لوگ اس قدر چکننا اور مہتات نہیں ہوگے جیسے کہ خاص حالات میں ہوتے ہیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک تہشدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر سامنے موجود میز پر پھیلا دیا یہ کیا ہے جولیا نے چونکر پوچھا یہ شیٹ لینڈ کا تفصیلی نقشہ ہے میں نے ائرپورٹ سے حاصل کیا تھا عمران نے کہا اور سب انہیں اسبات میں سرہ ہلاتے ہوئے اس نقشے پر چھک گئے یہ ہے وہ علاقہ جسے ریڈ لائن ایریا کہا جاتا ہے جبکہ گورنر جنرل کے آفیس اور رہائش کاہ ہیں عمران نے نقشے کے ایک حصے کے گند بال پوائنٹ سے دائرہ لگاتے ہوئے کہا چیکنگ کہا ہو سکتی ہے جولیا نے کہا میرے خیال میں یہ ممینڈ رول اس علاقے میں داخل ہو رہی ہے اس پر چیک پوسٹ ہوگی عمران نے کہا تو کیا اس علاقے گرد چار دیواری بنائی گئی ہوگی سفدن نے کہا نہیں اگر ایسا ہوتا تو اس نقشے میں اس کا اشارہ ضرور دیا جاتا جیسے یہ دیکھو یہ چھوٹی سی رہائشی کالوں نے دکھائی دے رہی ہے اس کے گرد باقائدہ چار دیواری کا اشارہ کیا گیا ہے عمران نے نقشے پر ایک اور جگہ بالپوائنٹ رکھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس ریڈ لائن ایڈیے کو جانے والی ہر سڑک پر چیک پوسٹ ہوگی سفدن نے کہا ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ فوجیوں نے اپنے مقصود انداز کے مطابق یہاں یہ کاروائی کی ہوگی باقی سب زیلی سڑکوں کو سیلڈ کیا ہوگا ہنگامی ضرورت کے وقت تو اسے کھولا جاتا ہوگا عام حالات میں عام دروفت کے لیے اس منلوڈ کو استعمال کرنے کی اجازت بھی جاتی ہوگی عمران نے کہا اور سب نے اسباد میں سر ہلا دیئے لیکن عمران صاحب ان لوگوں کو کیا کہہ کا ڈوچ دیا جا سکتا ہے ظاہر ہے ہم سپیشل سیکریٹی کے مہمان بن کر تو وہاں نہیں جا سکتے خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکین نے کہا یہاں موجود فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی دس بارہ پندرہ انہیں آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے تنویر نے کہا تمہارا مطلب ہے انہیں ہلا کیا جائے نہیں ایسا کرنا غلط ہوگا اس طرح واقعی پوری حکومتی مشینی ہمارے خلاف حرکن میں آ جائے گی جولیا نے کہا میرا مطلب ہے کہ انہیں عارضی طور پر بھی ہوش کیا جا سکتا ہے یر کمال بنایا جا سکتا ہے تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کو علم نہ ہو سکے اور ہم سپیشل سیکریٹی کے سر پر پہنچ جائے عمران نے کہا تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے عمران صاحب کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے کہ ہم سب سلمانی ٹوپیا پہن کر وہاں پہنچ جائے سبدل نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بھی اختیار حس پڑے ہاں ہم سلمانی ٹوپیا استعمال کر سکتے ہیں میرا مطلب یہی تھا کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بھی اختیار چونک کر حیرت پرے لہجے میں کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگے کیا مطلب کیا زیادہ سوچنے سے تمہارے دماغ میں گڑبر تو نہیں ہو گئی جولیا نے کہا تو سب ایک بار پھر حس پڑے میرا مطلب تھا کہ اس لیڈ لائن ایریے میں لا محالہ باہر سے گٹر لائن اندر اور اندر سے باہر آ رہی ہوگی اور یہ کوئی لیپوٹری وغیرہ تو نہیں ہے کہ گٹر لائن میں بھی چیکنگ آلات رکھائے گئے ہوں عام سی سرکاری کالونی ہے اور بس کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بھی اختیار اچھل پڑے اوہ ویری گوڈ یہ ہوئی نہ بات واقعی یہ بہترین تجویز ہے اور ہیپی سلیمانی ٹوپیوں والی ویری گوڈ چرو اٹھو ہم نے ابھی روانہ ہونا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے نقشہ تہہ کرنا شروع کر دیا سم نے اسبات میں سر ہی نہ تھیے تھوڑی دیر بعد وہ سب کاروں میں سوار کوٹھی سے نکل پڑے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی اور اکمی سیٹ پر تنویر سفتر اور کیپٹن شکیل موجود تھے چونکہ عمران پہلے ہی نقشہ کو ابتدائی غور سے دیکھ چکا تھا پھر وہ سب تھے بھی مقامی میں کمیں اس لیے عمران بڑے اتمینار بھرے انداز میں کار چلاتا ہوا ریڈ لائن ایریے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا سفید رنگ کی کار خاصی تیس رفتاری سے شیڈ لائنڈ کی ایک بڑی سڑک بر دوڑتی ہوئی آگے بڑی جلی جا رہی تھی رائنگ سیٹ پر ڈاوف موجود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر میگی بیٹھی ہوئی تھی کیا تمہیں یقین ہے کہ روجر سے ہمیں درست معلومات مل جائیں گی وہ شیڈ لائنڈ کا خاصا خطرناک گینگسٹر ہے میگی نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میرا وہ دوست ہے ڈاوف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میگی نے اسبات میں سر ہلا دیا جہازی سائز کا نیون سائز مسلسل بجھ رہا تھا یہ کلب ٹیئی شیڈ لائنڈ کے انتہائی تک تطور جرائے بیشا سینڈی گیٹ جس سے کارڈ سینڈی گیٹ کہا چاہتا تھا کمرکزی اڈا تھا کارڈ سینڈی گیٹ کو حکومت کے آلہ ترین افسران کی ہوایت حاصل تھی یہی وجہ تھی کہ اس سینڈی گیٹ پر پولیس یا کوئی بھی سلکاری ایجنسی ہاتھ نہ لال دی تھی اس سینڈی گیٹ کا چیئر مین اور بورڈ آف گورنر کے ارکان تو کسی کا علم نہ تھا اربطہ روجر اس کلب کا جنرل مینجر تھا وہ سینڈی گیٹ کا سب سے بڑا ہیڈ سمجھا جاتا تھا اور ٹاوف اور میں کی دونوں اس وقت اس روجر سے ملنے کے لیے یہاں آئے تھے ٹاوف کو اطلاع ملی تھی کہ گریڈ لینڈ سے کسی گراہم کے کہنے پر روجر نے کسی گروپ کو ایک کوٹھی رسلہہ اور کاریں مہیا کی تھی لیکن اس کی تفصیل کا سوائے روجر کے اور کسی کو علم نہ ہو سکا تھا یہ اطلاع ملتے ہی ڈاوف سمجھ گیا کہ یہ انتظام عمران اور اس کی ساتھیوں کے لیے کیا گیا ہوگا اس لیے وہ روجر سے ملنے کے لیے آیا تھا کوئی ویسے تو روجر سے ملاقات ناممکن تھی کیونکہ وہ عام حالات میں بڑے سے بڑے سرکاری افتر سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا لیکن روجر کو معلوم تھا کہ وہ اس سے ملاقات کر لے گا کیونکہ ڈاوف و روجر نہ صرف کالج میں کلاس ویلو رہے تھے بلکہ اب تک ان کے درمیان خاصی گہری دوستی چلی آ رہی تھی البتہ روجر کو یہ معلوم نہ تھا کہ ڈاوف شیٹ لینڈ کی خفیہ ایجنسی ایچ ٹی سے متعلق ہے بلکہ اس کے مطابق ڈاوف کا تعلق گریٹ لینڈ کی کسی سرکاری ایجنسی سے ہے بہرحال ڈاوف کو سو فیصد یقین تھا کہ وہ روجر سے اصل معلومات حاصل کر لے گا تھوڑے در بعد وہ ہال میں داخل ہوئے تو ہال سیاہوں اور مقامی افراد سے بھرا ہوا تھا ایک طرح وسیع اریس کاؤنٹر تھا ڈاوف اور میگی اس کاؤنٹر کی طرح پڑھ گئے اوہ جناب آپ فرمائیے کاؤنٹر کے کنارے پر موجود ایک نوجوان نے چونکر ڈاوف کو دیکھتے ہوئے کہا تم میکا تھی یہاں ڈاوف نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں میں ایک سال سے یہاں ہوں میکا تھی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھی جگہ ہے بہر ہار روجر سے ملنا ہے ڈاوف نے مسکراتے ہوئے کہا میں چیپ باس کو اطلاع دیتا ہوں میگا تھی نے کہا اور سامنے پڑے ہوئے انٹر کوم کا رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کاؤنٹر سے میگا تھی بول رہا ہوں جناب ڈاوف تشریف لائے ہیں اور چیپ باس اسے بات کرنا چاہتے ہیں میکا تھی نے کہا یس سر ان کی دوست مس مہگی بھی ہیں میگا تھی نے کہا یس سر میں ہولٹ کرتا ہوں بگا تھی نے کہا اور خاموش ہو گیا یس سر چند لبوں بعد اس نے دوبارہ بولتے ہوئے کہا اوکی سر تو اسی طرح سے بات سن کر اس نے رسیور رکھ دیا آپ نے ان کا سپیشل آفس تو دیکھا ہوا ہوگا یا کوئی آدمی سال بھیج دوں بگا تھی نے رسیور رکھ کر ڈاوف سے مخاتب ہو کر کہا مجھے معلوم ہے سینکڑوں بار تو مل چکا ہو البتہ ریڈ کارڈ دے دو ڈاوف نے مسکراتے ہوئے کہا یس سر بگا تھی نے کاؤنٹر کے نیچلے خانے میں ہار ڈال کر ایک سلخ رنگ کا کارڈ نکال کر اس پر گیسٹ کا لفظ لکھ کر نیچے اپنے دستخد کیے اور پھر کاؤنٹر کے نیچلے خانے سے ہی ایک باہر نکال کر اس نے اپنے دستخد کے نیچے باہر لگا دی یہ لیجئے جناب بگا تھی نے کارڈ ڈاوف کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ ڈاوف نے کارڈ لیتے ہوئے کہا پھر وہ تیزی سے ساعت رہداری کی طرح پڑ گیا پھر تقریباً بیس منٹ بعد وہ دونوں ایک چاندار انداز میں سجے ہوئے انتہائی وسیع آفس میں داخل ہوئے تو سامنے سوفے پر بیٹھا ہوا ایک بھاری جسم اور درمیانی قد کا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے جسم پر سفید رنگ کا سوٹ تھا اس نے گلے میں سرخ رنگ کی ٹائلٹ گائی ہوئی تھی اس کا چہرہ پڑا تھا اور اس پر کرشتگی اور سختی کے تاثرات جیسے ثبت تھے البتہ اس کے ہون اس انداز میں کھلے ہوئے تھے جیسے سگار پی رہا ہو چہرے پر زخموں کے مندمل شدہ نشانات کی خاصی تازال موجود تھی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سام جیسی چمک تھی یہ روجر تھا کاٹ سینڈی گیٹ کا سرخنہ اور شیٹ لینڈ کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک گینگسٹر تھا خوشامدیر ڈوف اور میس میگی بڑے طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے روجر نے اپنی طرف سے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کے چہرے پر سختی کا تاثر بتستور موجود تھا شکریہ روجر کے تم نے ملاقات کر لی ڈوف نے کہا او ایسی کوئی بات نہیں دوخستوں سے تو ملاقات خوشی کا باعث ہوتی ہے بیٹھو روجر نے کہا پھر ان کے سامنے سوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی دوبارہ اسی سوفے پر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا مثلا میں اندرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھی جس میں شراب کی دو چام رکھے ہوئے تھے اس نے دونوں جاب ڈوف اور میگی کی سامنے رکھے اور موت پانا انداز میں چلتی ہوئی واپس چلی گئی تم نہیں لوگے ڈوف نے روجر سے مخاطب ہو کر کہا نہیں میں صرف مقصوص اوقات میں پیتا ہوں روجر نے جواب دیا اور ڈوف نے اسواد میں سر ہلا دیا روجر مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے گریڈ لینڈ کے کسی گراہم کے کہنے پر یہاں شریڈ لینڈ میں کسی گروپ کو کوٹھی اسلحہ اور کارمہیہ کی ہے یہ گروپ شریڈ لینڈ کی ایک لیپورٹی کو تباہ کرنے آیا ہے اور اثر میں یہ لوگ پاکشیا سیکرٹ سرویس کی لوگ ہیں اور اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھے ان کی نشاندہ ہی کر دو ڈوف نے شراب کا گھونڈ لیتے ہوئے کہا تمہیں یہ اطلاع کس نے دی ہے روجر نے چونکر کہا اس کے لہجے میں یک لک سختی کا تاثر بھی حد پڑ گیا تھا بس مل گئی تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق سیکرٹ ایجنسی سے ہے ڈوف نے مسکر آتے ہوئے کہا تمہاری اطلاع درست بھی ہو تب بھی یہ معلوماتوں میں نہیں مل سکتی کیونکہ یہ ہمارے اصل کے خلاف ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہوگے روجر کے لہجے میں یک لک سختی کا تاثر گہرا ہو گیا مجھے معلوم ہے اس لئے میں خود آیا ہوں یہ معاملہ میری ذات کا نہیں مل کا ہے حکومت کا ہے اگر ان لوگوں نے تمہارے اصل پسندی کی وجہ سے حکومت کو کوئی دفاع نیپورٹری تباہ کر ڈالی تو خود سوچو کہ تمہاری کیا حیثیت رہے گی اور جہاں معاملات حکومت اور ملکے ہوں وہ ذاتی اور انفرادی اصل نہیں جلا کرتے ڈوف نے بھی سرد لہجے میں کہا تمہاری بات درست ہے لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہیں بتا سکتا البتہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تمہاری اطلاع درست ثابت ہوئی تو میں خود ان لوگوں کا خاتمہ کرات ہوگا روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا اطلاع درست ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ گراہم نے براہداز تم سے بات کی ہے البتہ یہ بات بھول جاؤ کہ تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہو یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں البتہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو الٹا تم مشکل میں بھنس جاؤ گے ڈوف نے جواب دیتے ہوئے کہا سوری ڈوف نہ ہی میں نے انہیں کوئی جگہ فراہم کی ہے اور نہ ہی کسی گراہم کو جانتا ہوں نہ ہی یہ کام میں خود کرتا ہوں اس کے لیے تم جا سکتے ہو اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو شاید اس طرح زندہ بھی واپس نہ جاتے روجر کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا اگر مل جائے تو مجھے ضرور بتانا پھر دیکھنا کہ روجر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں روجر نے جواب دیا لیکن وہ ویسے ہی بیٹھا رہا اوکے آو میگی ڈوف نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرح مڑ گیا میگی اس کے پیچھے تھی کچھ دیر بعد وہ مین گیٹ سے نکل کر تیزی سے پارکنگ کی طرح بڑھے چلے جا رہے تھے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا مہگی نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن آم مجھے خود ہی معلوم ہو جائے گا لائک کومن شیئر پریس دی بیل آئیکن